شان کی شادی 1998 میں امینہ شاہ کے ساتھ ہوئی اس شادی کے حوالے سے شان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے امینہ شاہ کو آرٹ کاؤنسل میں ایک کلاس کے دوران دیکھا تھا اور ان کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کے دل سے آواز آئی تھی کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ باقی کی ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے اس کے بعد کسی لمبے چوڑے افیر میں پڑھنے کی بجائے سات دن کے اندر انہوں نے امینہ شاہ کے گھر باقائدہ رشتہ بجوا دیا اور ان کو اپنی زندگی کی ساتھی بنا لیا شان کو اللہ تعالی نے چار بیٹیوں سے نوازا جس میں سے بڑی بیٹی رانے شان ہے جو جولائی 2019 میں سترہ سالوں کی ہو گئی ہے رانے کی پیدائش کے بارے میں شان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتے جب لیبر روم سے نرس نے آواز لگائی تھی کہ بچی کا باپ آ جائے یہ ان کے زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا جس کی گونج آج بھی ان کے کانوں میں سنائی دیتی ہے رانے کے بعد اللہ تعالی نے شان کو جڑوا تین بیٹیوں سے نوازا جن کے نام شاہ بانو شاہد بہشتہ بری شاہد اور فاطمہ شاہد ہیں شان اپنی فیملی اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں اور اس کا ثبوت ان کی سوشل میڈیا کی وہ پوسٹ ہے جس میں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مختلف چکہ پر آؤٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شان کی زندگی کا یہ پہلو انتہائی حسین ہے جس میں وہ اپنی بیٹیوں سے اپنی فیلمی سکرپٹ اس کی ڈائریکشن اور آدھاکاری کے حوالے سے نہ صرف مشورے لیتے نظر آتے ہیں بلکہ بحیثیت باپ ان کی مکمل حوصلہ افضائی بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں خالی میں ان کے سوشل میڈیا کی زینت ایک تصویر بنی ہے جس میں ان کی بیٹیوں نے ان کا میننگ کیور کر کے ان کے پیروں پر رنگ برنگی نیل پالش بھی لگائی ہے جس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ایکشن فلموں کا ہیرو بھی اپنی بچیوں کے سامنے بیبس ہے شان شاہی دھالیا دنوں میں اپنی ایک ایکشن فلم زرار کی تیاری میں مصروف ہے اس فلم کے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور مصنف شان خود ہیں اس فلم کی کامیابی سے انہیں بہت توقعات وابستہ ہیں اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا کہ ان کی یہ فلم کتنی کامیاب ہوتی ہے مگر ایک مشبک باپ کے روپ میں وہ شائقین کا دل پہلے ہی جیت چکے ہیں موسیقی